ایک اچھی خبر ہے اس پہ نئی اپڈیٹ دوں گا آپ کو اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں ایک نئی خبر ہے تازہ ترین وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس پہ دونوں پہ تفسرہ کروں گا ویڈیو کے آخر میں تو دوسروں ان ڈیٹیل کی طرف جانس پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ویڈیو کے نیچے جو پہلے دو لنک ہیں ایک چینل جو پہلا آتا لنک وہ اس چینل کا ہے جہاں پہ آپ کے کومنٹس کے آنسر میں دے رہا ہوں دوسرا وہ چینل ہے جہاں پہ میں نے کوڈنگ سٹارٹ کی ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ لرن کروا رہا ہوں وہاں پہ آپ اس چینل کو بھی جاگے جو دوست انٹرسٹڈ ہیں کوڈنگ سیکھنے میں وہ وہاں پہ جاگے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ بیشمار ویڈیوز اپلوڈ آر ایڈی پائیتن سے ریلیٹل ہو چکی ہیں وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنے قریب انشاءاللہ پلیلیس جاوہ کی بھی سٹارٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ وہ بھی شروع کریں گے دوستو اب ان ڈیٹیل کی درجان اس پہلے ایک کومنٹ پہ میں تفسرہ کرنا چاہوں گا میں نے ری سینٹلی ایک انفرمیشن آپ لوگ سا شیئر کی تھی اصل میں وہ بتانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ تیاری کریں اور وہ انفرمیشن تھی انٹریو سے ریلیٹڈ یعنی کہ وائف کا یا ہسپنڈ کا انٹریو ہونا جب آپ ارخیسر و سیبل میں اپنا جو میریس سیٹیفکیٹ ہے وہ کرورٹ کرواتے ہیں سپینش سیٹیفکیٹ میں تو اس وقت جو ہے وہ عمومن لوگوں کو اور خاص ہوتے جو نئے جوڑے ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے اور جن پہ اگر خدانہ خاص ہوتے ہیں کوئی شک گزرتے ہیں تو وہ لازمی طور پر انٹریو کرتے ہیں اصل میں جو بھی میں انفرمیشن شیئر کرتا ہوں وہ میجورٹی پہ کرتا ہوں اگر کوئی کیس آسا آتا ہے جن کا انٹریو نہیں ہوا تو اٹس ناٹ مین کہ وہ بھی اسی کٹاگری میں آتے ہیں یا ان کے لئے یہ انفرمیشن ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ عمومن طور پر وہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اگر دس بندی کرواتے ہیں اور آٹھ بندوں کا انٹریو ہوتا ہے یا سات بندوں کا انٹریو ہوتا ہے اور تین کا نہیں ہوتا اور تین اٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ انٹریو تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ پہ یہ انفرمیشن کیا دے رہے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ خموش رہیں کیونکہ یہ انفرمیشن ان کے لئے نہیں ہے اگر ان کا نہیں ہوا تو وہ اپنے آپ کو لکی تصفر کرے لیکن یہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن کے بچے بھی تھے اور ان کے انٹریو ہوئے اور ان کو ریجیکٹ بھی کیا گیا بعد میں انہوں نے دوسرے قانونی اختیارات کیے تو اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ان کا کام ہوا مجورٹی کے لئے ہوتی ہے منورٹی کے لئے نہیں ہوتی ہے اگر کسی کا نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو جو میں انفرمیشن دے رہا ہوں اس میں کم سے کم خلل نہ ڈالیں تو دوستو یہ جو نیا قانون ہے جنوری دوزہ چوگی سے شروع ہونے جا رہا ہے یہ قانون خاص اور پہ ایمپلائرز کے لئے ایمپلائیز کے لئے یعنی کہ آپ کو معلوم ہے دو ہی زیادہ کٹیگریز ہوتی ہیں یہاں تو آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کسی بزنس کے اونر ہیں یہاں پھر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ ایز ایمپلائی جاب کر رہے ہیں تو یہاں پہ دونوں پہ یہ بہت اہم خبر ہے اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لئے بھی جو بزنس نہیں کرتے جاب کرتے ہیں ان کے لئے بھی اصل میں حکومت جنوری دوہزار چوبی سے ایک نیا قانون لاغو کرنے جاری ہے جس میں نیا ٹیکس لاغو ہوگا کام کرنے والوں پہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ پہ بھی وہ اثر ہوگا اگر آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ پہ اثر ہوگا کس طرح ہوگا 0.6% جو ہے وہ حکومت نومینل پہ ٹیکس لگانے جاری ہے یہ ٹیکس جو ہے حکومت کہتی ہے آپ کی پینشن کے لئے ایڈ ہوگا اور سہولی دسوسیال جو ہے اس کو آپ کی فلاہ و بے بیوت کے لئے فیچر میں استعمال کریں گی اصل میں یہ 0.6% جو ٹیکس ہے اس کا 0.5% جو ہے وہ امپلائر پے کرے گا یعنی کہ جو جس نے ملازم رکھا ہے اور 0.1% جو ہے وہ امپلائر پے کرے گا یعنی کہ ملازم کی طرح جو سیلری ہے اس سے کٹے گا تو یہ جنوری دوہزہ چوبی سے قانون پاس ہونے جا رہا ہے جس کے بعد آپ نے تیار رہنا ہے کہ آپ کی نومینل 0.1% کم ہو سکتی ہے اور امپلائرز نے تیار رہنا ہے کہ ہر ورکر کو پہ آپ اس کو 0.5% جو ہے وہ ٹیکس مزید دینا پڑے گا شہوری دیسوسیال کو جو کہ جنوری دوہزہ چوبی سے لگو ہونے جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ مزید معلوم آ چاہتے ہیں تو میں نیچے جو لنک نمبر 1 ہوگا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا وہ دے دیتا ہوں آپ اس کو کلک کر کے مزید وہاں بھی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں انگلنڈ کی انگلنڈ اللیگر ایمنٹس کے لیے اچھی خبر اس وجہ سے ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ اللیگر ایمنٹس کو خطرہ ہے وہ ہے کہ کہیں ان کو ریوینڈا نہ ڈیپورٹ کر دیا جائے اور ریوینڈا سینٹرز میں رکھنے کے بعد وہاں پہ ان کے کیسز کی انکویری نہ ہو اور وہاں پہ اگر ان کا کیس پاس ہوتا ہے تو وہاں پہ یوکی آ سکیں گے اگر وہ نہیں ہوتا خدا نہ خاصتہ تو وہیں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ ایسی تلوار ہے جو کہ تمام ایلیگر ایمنٹس پہ لٹک رہی ہے لیکن اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپی جونینش باشمول رفیجی ایجنسی یوینو اس کے ساتھ ہیومارائٹس اور سیول سوسائٹی تمام نے اس کو رجک کیا اور تمام نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون لاغو ہونے کی قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں ہیومارائٹس کی وائیڈیشن کی بہت زیادہ خامیہ ہیں اس کے بعد عدالتی نظام جو یوکی کیا وہ بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ حکومت کے اگینسٹ بہت اہم فیصلے دیتا ہے اور وہاں پہ بھی کیس یہ انپوٹ آرائیڈی ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ایلیگر ایمنٹس کے لئے یہ نئی اچھی خبر کونسی ہے نئی اچھی خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ جو کہ روینڈا کے ہیں اور یوکی میں اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں انہوں نے بہت اہم بیان دیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روینڈا کی حکومت بھی اب آنے والے وقت میں یوکی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور روینڈا جو ہے ایلیگر ایمنٹس کو رسیو نہیں کرے گی انہوں نے کھل کے کافی زیادہ اس پہ تنقید کی اور کہا کہ یوکی کی جو ایمنٹس پالیسی ہے وہ بالکل بھی ہیومارائٹس کے برابر نہیں ہے بلکہ اس کے اگینسٹ ہے اور انہوں نے کافی تنقید کی کہ اس پہ انگلینڈ کو بہت کچھ لرن کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے وہ جو ایمیگریشن ہے اس سے نہیں نپٹ سکیں گی جس طرح سے وہ نپٹنا چاہتے ہیں تو اس کے اثرات اب ایلیگر ایمنٹس کے آنے والے کیسز پہ پڑھ سکتے ہیں جو ایلیگر ایمنٹس کو ایک خوف تھا کہ وہ روینڈا میں گئی ڈپورٹ نہ کر دیے جائیں بڑی حد تک وہ ریلیز ہو جائے گا کیونکہ حکومت پر اتنی بڑی لیول پر تنقید اور نیشنل پرورام میں جا کے تنقید کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روینڈا کی حکومت اب یوکی کی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ روینڈا انکار کر دے ایلیگر ایمنٹس کو اگر یوکی وہاں پر بھیجتا ہے اپنے پاس آر کیمپس میں رکھنے کے لیے تو یہ نئی اپ ڈیٹ ہے جو کہ بہت اچھی میرے خیال میں خبر ہے ایلیگر ایمنٹس کے لیے خاص طور پر اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر خریدنا مزید آسان ہو چکا ہے اور نئی آفریق آئی ہے جو آپ لوگ ساتھ میں لازمی شیئر کروں گا سب سے پہلے تو یہ بتاتا چکم آپ کو کہ آپ لوگ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا اس کا بھی کہ یہ جو گھر خریدنے کی نئی اپ ڈیٹ سامنے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گھر خریدتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی بینک کی مدد کی لازمی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم ہپو تیکہ بھی بولتے ہیں ہپو تیکہ کروانے کے لیے آپ مختلف بینکوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں مختلف بینک صاحب کو کہتے ہیں اتنی امونٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اتنی امونٹ ہم ڈالنیں گے عموماً طور پر اس وقت ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ بینک ڈال رہی ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ادا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسندے کا ٹیکس ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک علاقہ گھار ہے تو کم سے کم آپ نے بیس بائیس ہزار یورو جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے بینک کو شوپ کروانے کے لیے اس کے ساتھ سندے کے لیے تقریباً دس ہزار یورو آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ ٹوٹل امونٹ بن جاتی ہے تیس سے بتیس ہزار یورو اسی طرح اگر آپ کا گھر مزید مہنگا ڈیڑھ لاکھ کا تو اس سے زیادہ آپ کو پچاس کے قریب آپ کو مزید امونٹ کرنا پڑتی ہے تمام ٹیکسز اور ایڈوانس ڈال کے اسی طرح سے آپ کو پچاس ہزار اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ گھر لے سکیں گے لیکن ایک نئی آفر دی گئی ہے بی 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 بینک کی جانب سے کہ وہ سو فیصد آپ کی فنانس کرنے کے لیے تیار آئے ایک نیا پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے جس کا لنک میں نیچے آپ کو دے دیتا ہوں آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے وہاں پہ آپ نے مزید ڈیٹیل وہاں پہ جان لینی ہے دوستو اب آخر میں بات کروں گا پاکستانی پاسپورٹ سے ریلیٹڈ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو سو پیجز کا پاسپورٹ وقتی طور پر حکومت پاکستانے روک دیا ہے وہ ایشو نہیں کرے گی اس کے بعد اب ای پاسپورٹ جو نیا ہے اس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس انہوں نے دی ہیں اس سے ریلیٹڈ فیصد جو ہیں وہ دیئے ہی ہیں اور جو نارمل پاسپورٹس ہیں ان کی فیصد میں بھی کچھ اضافہ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ چھتیس پیجز والا پاسپورٹ ہے سٹینڈر جعنی کہ نارمل اگر آپ بنواتے ہیں تو وہ نو ہزار رپئی کا ہے اس کے ساتھ اگر ارجنٹ یہی بنواتے ہیں تو پندرہ ہزار کا اب یہ اگر آپ بہتر پیجز والا بنواتے ہیں تو سولہ ہزار پانس ہوگا اور اگر آپ نارمل ارجنٹ بنواتے ہیں تو ستائیس ہزار کا یہ جو ارجنٹ ہے اس میں ای پاسپورٹ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے یہ ایس ای پاسپورٹ کی طرح ہی فنکشن کرے گا اور اس کی فیصد ستائیس ہزار ہوگی درہ ہزار پیہ فیص ہوگی تو یہ فیصد کی انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے سو پیجز والے پاسپورٹ کا یہ کہا گیا ہے کیونکہ ای پاسپورٹ ہم ایشو کرنے جا رہے ہیں اس میں بہتری کے لیے آسانی کے لیے جو ہنڈر پیجز والا پاسپورٹ ہے اس کو وقتی دور پر روک دیا گیا اب وہ ایشو نہیں ہوا کرے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیوز کے ساتھ اللہ حافظ